اسلام علیکم وی بوز میں ہوں سویل اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سویل کچن ریسپیز میں تو آج ہم بنائیں گے آلو کی چٹپٹی سی بریانی ایک ہی کلور کی بنائیں گے کوئی اس میں سفید اور یلو کلور نہیں ڈالیں گے صرف بریانی مسالہ ڈالیں گے تو بنانا بھی بہت ہی سان ہے چلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بریانی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چاول بس ماتی اس طرح سے اچھی طرح سے دو کے ان کو اس طرح سے بگو کے رات دیا ہے پندرہ من کے لیے ساتھ ہم مسالہ بناتے ہیں تب تک یہ ان کو پکو کے راکھ دیں گے تو اس طرح سے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز جو ہے اس طرح میں کار دی ہے اور دو عدد ٹوماتور ہے ادرک لسن کا پیشٹ ہے اور ایک عدد لنبو کا یہ جوس ہے اور آلو بھی میں نے اس طرح سے کار لی ہے تین عدد میرے پاس آلو تھے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک کب گھی کا بسم اللہ الرحمنہ ہم ڈالیں گے پیاز ان کو الکا سا گولڈن کلور آنے تک پکائیں گے یہ ہم ڈالیں گے اس میں ادرک لسن کا پیش اور اس کو بھی پکائیں گے جہر تک گولڈن کلور بھی آ جاتا یہ ہمارے پاس گروم مکس مسالہ اس میں آرچیز ہے بدیان ہے موٹھی لاشی ہے چھوٹھی لازی ہے دارچینی ہے اور یہ میرے پاس دو چمچ جو ہے نا بریانی مسالے کی ہے یہ آف ٹی سپون جو ہے الڈی پاوڈر ہے ون ٹی سپون جو ہے کٹی لازمیت ون ٹی بل سپون جو ہے نمکہ یہ سب ڈال دیں گے ابھی ہم اس میں یہ جو ٹوماتو رہا اور سبز مرش ہے یہ ڈال دیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے تو ابھی ہم پانی دالیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اس طرح تو ابھی ہم پانی دالیں گے ایک کلو چاول تھے تو پونے دو کلو میں نے پانی اس میں ڈال دی ہے تو ابھی ہم اس کو کور کر کے شور دیں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا پانی ہمارے میں بوائل آ چکے چاولوں کا پانی نکال کے ابھی ہمیں ڈال دیں گے اور اس طرح سے مکس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے کتنی پیاری ہے ہماری بریانی لگ رہی ہے ہم نے کوئی دو کلو کی بریانی نہیں بنائی ایک ہی کلو کی بریانی بنا رہے ہیں یہ چٹپٹی بریانی ہے بہت مزگی ہے تو اس کو ابھی کور کر کے میں پکاؤں گا تاں کہ چاول سارے اوپر تک پاک جائیں اس طرح سے ایک دفعہ چیک کریں گے بسم اللہ دیکھیں پانی ماشاءاللہ مارا ٹرائی ہونے والا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے لیمون کا جوس اس سے کیا ہوگا کہ چاول ہمارے جو ہے نا اچھے اور کھلے کھلے بھی بنیں گے اور ذیکہ بھی اچھا ہوگا تھوڑ اسی دیر اور کور کر کے پکائیں گے تو بھی بس دیکھیں ابھی ہم اس کو دم پہ لگائیں گے نیچے توا رکھ کے فریم کو بالکل لو کر دیں گے اس طرح سے ایک جو ہے نا موٹا کپڑا لے کے اس کو دم پہ بھی لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے تو ویوز بیس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بہترین چاول ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح ہم نکال لیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری چٹپٹی بریانی بن کے تیار ہے اسے آپ میمانوں کے آگے سارف کریں ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ